جب ہم فیزیکل جس طریقے سے بات کرتے ہیں فیزیکل ڈیویلپمنٹ آف ای چائلڈ اسی طریقے سے ایموشنل ڈیویلپمنٹ آف ای چائلڈ تو ایموشنل ڈیویلپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایموشنل ڈیویلپمنٹ میں ڈیفرنٹ سٹیجیز ہیں جس میں کہ بچہ مختلف انداز سے جذبات و احساسات کے ساتھ اس کی کس طریقے سے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے یا جس کو ہم انفینسی کا پیریٹ کہتے ہیں یا شیر خواری کا پیریٹ کہتے ہیں تو اس میں بچے کو جو سب سے پہلے سنسیشنز آتی ہیں یا دوسرے مینوں میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو ایموشنل ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ فیزیکل سنسیشنز کے ساتھ ہوتی ہے جس میں کہ ایک تو اس کی بھوک ہے اس کی تھکاوٹ ہے یا اس کا آرام دے نہ ہونا ان چیزوں سے اسے وہ اپنی چیزوں کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں تو یہ والی مویمنٹس اور اپنی مویمنٹس کے ساتھ وہ اپنے پیرنٹس یا جو کیرگیورز ہوتے ہیں ان کو وہ متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جس کی وجہ سے پیرنٹس کو والدین کو یا جو کیرگیور ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ یا بچی کے لیے ہمیں کس طریقے سے ریسپونس کرنا ہے اور اس کی کیا نیڈز ہیں تو وہ اپنی سنسیشنز فیزیکل سنسیشنز کے ساتھ بچہ بتاتا ہے کہ وہ کس طریقے کا ڈسکمفرٹ فیل کر رہا ہے یا اگر ہنگر فیل کر رہا ہے تو وہ اس کو فیزیکل سنسیشنز کے ذریعے بتائے گا یا اسی طریقے سے اگر بچے کو وہ فٹیگ فیل کر رہا ہے تو وہ اپنی فیزیکل سنسیشن کے ساتھ اپنی اس چیز کو بتانے کی کوشش کرتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں والدین بھی اپنے چذبات سے مخلوب ہو کے اور بچے کے کیر کرنے کا خیال رکھتے ہیں اور چھوٹے بچے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت جس کو ہم کہتے ہیں آو بھگت یا دوسرے مینوں میں بڑی کیر کی جاتی ہے اور سپیسیفیکلی جب ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں مدرس کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنا جو ہے وہ میکسیمم بچے کو کمفرٹ میں لانے کے لیے ایز میں لانے کے لیے ان کے لیے اقتامات کرتی ہیں اور اسی طریقے سے وہ جو بچہ یا بچی ہوتی ہے اس کا جو ٹرسٹ ہے اعتماد ہے یقین ہے وہ بڑھتا ہے اپنے پیرنٹس کے اوپر یا وہ جو بھی شخص جو کیر گیور کے طور کے اوپر بعض وقت آئائیں رکھی ہوتی ہیں بچوں کی کیر کرنے کے لیے تو ان کے اوپر اور وہ انہی سے ان چیزوں کی توقع پھر کرنا شروع کر دیتا ہے بچہ اور یہ جب ہم بات کرتے ہیں انفینسی پیریٹ میں تو انفینسی پیریٹ میں یہ اس وقت بچہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا اپنی فیلنگز کو اپنی ایموشنز کو ایکسپریسیف وے میں اس طریقے سے نہیں کر سکتا جس طریقے سے کہ ایک بڑا کر سکتا ہے سو جب بچہ انفینسی پیریٹ میں ہوتا ہے تو وہ اپنی فیزیکل سنسیشنز کے ساتھ پرائیمیریلی اگر ہم بات کریں تو اس کے ذریعے اظہار کرتا ہے خاص کر کے جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہنگر فٹیگ اور ڈسکمفرٹ سو دس اس ہاؤ شی اور ہی ڈویلپ ایسیس اف بینگ لفت اور اسی اس کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے اس حسات اور نسوسات کے ذریعے ہمیں شو کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہم سے پیار کرتا ہے یا اپنے والدین کے ساتھ یا جو بھی کیرگیورز ہوتے ہیں اس کے بہن بھائی ان کے ساتھ وہ کس طریقے سے وہ اپنا انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ڈویلپ کرتا ہے یہ اس کے ساتھ صرف اور صرف اس کا جو ٹرسٹ جو ہوتا ہے اس کے والدین کا ٹرسٹ ہی نہیں اس کے اوپر ڈویلپ ہوتا بلکہ اس بچے کا بھی ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ کیرگیورز اور والدین کے اوپر ڈویلپ ہو رہا ہوتا ہے سو جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایموشنل ڈویلپمنٹ کی تو جو ایموشنل ڈویلپمنٹ میں جو سب سے پہلی سٹیج ہے وہ ہے انفینٹسی پیریٹ کی سٹیج اور اس انفینٹسی پیریٹ کی سٹیج میں بچہ جو ہوتا ہے پرائیمیریلی ہم کہتے ہیں کہ فیزیکل سنسیشن لائک وائز ہنگر ڈسکمفرٹ اور فٹیگ کی جو سنسیشن جو ہیں اس کا اظہار جو ہے وہ فیزیکل ہی کرتا ہے اور جو کہ اس کے پیرنٹس یا جو کیرگیورز ہوتے ہیں اس کو اچھے انداز سے دیکھتے بھی ہیں اور اس کے مطابق اس بچے کا ٹرسٹ اور لف جو ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے کیرگیورز کے ساتھ ڈیویلپ ہوتا ہے